اسلام علیکم کلاس آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے بی اے سی بوٹنی اے میں سے چپٹر نمبر ایٹ ہے ٹریکیو فائٹس جس میں ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے ریپروڈکشن ان ایڈی اینٹم اے ایڈی اینٹم جو کہ ٹریکیو فائٹس سے بیلونگ کرتا ہے ٹریکیو فائٹ میں کس گروپ سے بیلونگ کرتا ہے ٹیر آپسیڈا سے جس کا ہم نے لاس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اس کے باڈی فیچرز کو باڈی کرکٹر ریسٹکس کو آج ہم اس کے ڈسکس کریں گے ریپروڈکشن ریپروڈکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ the life cycle in اے ایڈی اینٹم is characterized by alternation of generation both the spore and gamete producing generations are independent دونوں generation gametophyte ہے اور sporophyte ہے یہ دونوں اپنے اپنے طور پہ photosynthesis کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں generations کیاں ہیں independent ہے asexual reproduction sporophyte asexual reproduction is by formation of spores in sporangia which group to form sorai after a series of vegetative leaves have been produced from the stem development of fertile leaves start along with the vegetative leaves the spore bearing structure the sporangia develop on the leaves in group called the sorai these spores are alike ایڈی اینٹم میں جو spores بنتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں same ہم اسے کیا کہیں گے homo spores اس سے اوپر جو بات کر رہا ہے کہ ان کے اندر جو sporangia کی formation ہے ان ایڈی اینٹم کے leaves کا جو مارجن ہوگا چیپ ہے وہ کیا ہوتا ہے fold ہوتا ہے کس کے گرد fold ہوتا ہے sporangia کے تو ایسی sporangia جو leaves کی folding سے arrange ہو ہم ایسی sporangia کو کیا کہیں گے soras کا نام دیتی ہیں اور soras کی جو plural farm ہے جو جمع ہے اسے ہم کہتے ہیں sorai اب ہم دیکھتے ہیں اس کی soras کے بارے میں یہ دیکھیں یہ سکرین پہ جو آپ لوگوں کو اس کے leaves نظر آ رہی ہیں یہ leaves کیا ہے بائی پین نیٹ ہے ایک سے آگے دو دو branches arise ہوتی ہیں leaf آگے دو portion میں divide ہمیں نظر آتا ہے ان کا جو یہ مارجن ہے دیکھیں سکرین پہ یہ جو کنارے والا اس ہے اس نے fold کیا ہوئے ان کو چیپ ہے اور fold کیا ہوئے اور اس fold والے structure کو folding کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں endosium کہتے ہیں کیا کہتے ہیں endosium کہتے ہیں جو کیا کرتا ہے sorangia کو fold کرتا ہے اور اس کو ایسے سپورنجیوں کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں sorus کا نام دیتے ہیں جو فرٹائل leaf کی مارجن ایریا پہ tip پہ underside ہو چیپ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں sorus کہتے ہیں structure and development of sporengium سکرین پہ دیکھیں a mature sporengium is flattened spherical or ellipsoidal it consists of a stalk and an enlarged upper end usually called a capsule اب یہاں پہ بات کیا کر رہا ہے کہ جو اس کا ایک mature sporengium ہے وہ کس شکل کا ہوتا ہے spherical ہو سکتا ہے ellipsoidal base بھی شکل کا ہو سکتا ہے اور ساتھ ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے stalk کہیں گے اور جو sporengia end ہوتا ہے end سے کیا ہوگا وہ پھولا ہوا حصہ ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے capsule یعنی ایک sporengium start ہوگا کس سے stalk سے اور end ہوگا capsule سے capsule کیا ہوتا ہے capsule ایک ایک پھولا ہوا حصہ ہوتا ہے sporengia کا جو tip والا portion ہوتا ہے جس کے اندر spore ہوتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں capsule کہتے ہیں اس کے اندر spore mother self یعنی کہ sporecite ہوتے ہیں انہی میں پھر میاسیس ہوگی اور کیا بنیں گے spore بنتے ہیں next وہ بات کر رہا ہے annulus کی annulus بھی sporengium کا structure ہے کیا ہے sporengium کا structure ہے sporengium کی یہ outer wall ہوتی ہے annulus کیا ہوتا ہے addendum میں جو sporengium ہوتی ہے اس کی جو outer wall ہوتی ہے اس outer wall کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ annulus کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر spore sac ہوتے ہیں جن کے اندر ڈیویجنز کے نتیجے میں spore بنتے ہیں تو annulus کے clear ہو گیا آپ لوگوں کو یہ outer side پہ thick wall of cells ہوتی ہے جس نے sporengium کو cover کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ایک stromium stromium کیا ہوتا ہے یہ sporengium کا ایک gate like structure door کی طرح structure ہوتا ہے ایک sporengium ہوگی کلاس آپ لوگ یہ سامنے read کریں اسے stomium کو اسے ایک بار read کریں اسلام علیکم miss الحمدللہ آپ کیسی ہیں یہ جو sheetیں اضافی بچی ہیں یہ آپ نہ اس طرح کریں ان کو کسی bundle جو تھیلا وغیرہ کچھ ہوگا اسی میں اسی میں پیک کر کے انہی class 4 کے حوالے کر دیں ٹھیک ہے اور یہ clear کے حوالے کر دیں گے کیونکہ sheetیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہیں sheetیں آپ دے دیں کلرک کو اس کو class 4 کو دے دیں وہ کل جن کا اصلا سیال آئے گا وہ اس کے حوالے کر دیں گے اور جب کبھی گاڑی والے آئیں گے انہیسٹری والے وہ ان سے لے جائیں گے جی جو باقی سمان ہے وہ جیسے ہم نے last year بھیجا تھا وہ ویسے بھیجنا پڑے گا اس میں نہیں اس میں کتنا سمان ہے مطلب کتنا وزن بن جائے گا اندازن کتنا ہوگا چلے اندازن کتنا ہوگا کوئی زیادہ سائز میں تو نہیں ہے حلو حلو موسیقی 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 سٹومیم کلیر ہو گیا آپ لوگوں کو یہ اس کا کیا ہوتا ہے سٹاغ یا گنا ایک طرح سے سپورنجیم کی نا یہ دور لائک سٹرکچر ہوتا ہے بس یہ پھر آپ کو بائی پوسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وزن زیادہ ہے جیسے لاسٹر بھیجا تھا ہاں چل باقی تھیلہ نا آپ ابھی واپس جائیں گے نا آپ لوگ تو آپ یہ رکھوا بھی دیجئے گا میں ہوں تو گھر ویسے میں لیپ ٹاپ پہ نا ور کر رہا ہوں پروگرام میرے اوپن ہے تو جیس لیے ہاں بس آپ نا آپ اب یہ دیکھ لینا ایک ایک بندل پہلے رکھا ہے پیپروں کا اور ایک بندل یہ کیونکہ لاسٹ پیپر پہ نا سرگودہ بائی اینویسٹری والے آئے تھے وہ باقی سارے بندل لے گئے تھے ٹھیک ہے اس دن سیکنڈ ٹیم والا کیونکہ پچھلا پیپر پچھلے جمعے تھا پچھلے جمعے سیکنڈ ٹیم پیپر تھا اور آج جمعے سیکنڈ ٹیم پیپر بس دو بندل ہوں گے وہاں پہ جی میں صبح جی میں منڈے کو چکر لگا لوں گا لیں گے یہ پھر رکھوا گئے میں اس مجھے بتا مجھے ایک میسیج کر دیجئے گا چلیں ٹھیک ہے ہمیں بہت شکریہ سٹومیم کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک جو سپورنجیم ہوگا نا ایسے آپ لوگ فرض کریں ایک راؤنڈ سٹرکچر آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے ایک طرف تو ڈنڈی ہے جیسے سٹاک کہیں گے سٹاک آپ سپورنجیم اور اس کا نیم ہوتا ہے سپورنجیو فور سپورنجیم کی جو سٹاک ہوتی ہے ڈنڈی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سپورنجیو فور فور کہتے ہیں برانچ کو سٹاک کو کہیں گے چیگہ اس کے بعد ایک پھولا ہوا حصہ ہے اس پھولے ہوئے حصے کی جو آوٹر وال ہے سیلز کی اس کا نیم تو ہے انولیس اور کسی ایک طرف اسی راؤنڈ سٹرکچر کے سپورنجیم کے کیا ہوگا ایک اوپننگ ہوگی سیلز کی بنا ہوگا وہ سیلز کا ٹھیک ہے ابھی بند ہوگا سپیشل ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں انہیں سٹومیم سیلز کہتے ہیں سٹومیم کہتے ہیں اندر کی جانے جب سپور بن جائیں گے تو وہ سپور وال کے اوپر پریشر ڈالیں گے اور جب ایک سپورنجیم میچور ہو جائے گی جو سٹومیم والی جگہ ہے وہاں سے سپور آوٹ ہوتے ہیں اور وہ بکھر جاتے ہیں جہاں پہ ان کو سیوٹیبل کنڈیشن ملتی ہے اس جگہ پہ سپور جرمینیٹ کر کے نیو ایڈی اینٹم کا گمیٹو فائٹ بنانا چرو کر دیتے ہیں جی یہ بات کے لئے روی آپ لوگوں کو ہلو آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو بولیں یہ سمجھ آگے سٹومیم اینولس کا یہ دیکھیں یہ سامنے سکرین پہ دیکھیں یہ ہے اس کی ڈنڈی سپورنجیم کی جس کا نام ہے اس کا نیم ہے سٹاک اس کے بعد یہ آوٹر کورنگ ہے اس کا نیم ہے اینولس آگے کیا یہ ماؤٹ لائک لیپ لائک ماؤٹ گیٹ لائک سٹکچر ہے جس کا نیم کیا سپور ہے اسٹومیم اندر کیا یہ سپور سیک ہے سپور سیک ہیں جن کے اندر سپور بنیں یہ سپور بنے ہوئے ہیں اور اسٹومیم بلی جگہ جب بریک کرے گی اور سپور یہاں سے آؤٹ ہوں گے کلیر یہ بات کلیر ہوگی آپ لوگوں کو آگے 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 نا جو یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ جو ڈیویلمنٹ ہے سپورنجیم کے حوالے سے ہے کہ یہ سپورنجیم آرائز فرام دہ لوئر لیف سرفیس دیکھیں لیف کا جو مارجن ہے ٹپ والا کنارے والا اس ہے اس کے انڈر سائیڈ کیا بنے گی سپورنجیم بنے گی ریجن آف ایٹس اوریجن اس کا ریسیپٹیکل بھئی جس جگہ پہ سپورنجیم نے بننا ہے پتے کی انڈر سائیڈ پہ اس جگہ کو کیا کہیں گے ریسیپٹیکل کہیں گے سپرفیشیل سیل آف دا ریسیپٹیکل ایکٹ ہے سپورنجیل انیشیل اب یہ دو اب یہ ڈیوائیڈ کرے گا ایک سیل سیم ایسے اب اس میں کیا ہوگا جو اس کا سپرفیشیل سیل ہوگا جیسے لاسٹ ہم نے برائیو فائٹ ٹریکیو فائٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سپورنجیم بنتا کیسے ہے ایک جو ایک مارجنل سیل ہوگا جس جگہ پہ سپورنجیم نے بننا ہے اس جگہ پہ جو نارمل باڈی کا ویجیٹیٹیو سیل ہوگا اسے کہیں گے سپرفیشیل سیل اسے کیا نام دیں گے سپرفیشیل سیل کا نام دیں گے یا اس کو کہیں گے سپورنجیل انیشیل کہ بھائی اس سے آگے سپورنجیم بننی ہے شارٹ میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہوگا اس میں ڈیویجن ہوگی دو سیل بنیں گے ایک آؤٹر سیل اور ایک انر سیل ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا سیل ٹھیک ہے جو اوپر والا سیل ہوگا وہ بار بار ڈیویجن کر کے سپورنجیم کی کورنگ بنائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ٹوٹل سپورنجیم بنائے گا نیچے والا جو بیسل سیل ہوگا یہ کیا کرے گا یہ ڈیویجن کر کے ڈیفرنشیٹ ہو کے سپورو سائٹ بنائے گا پھر اس سپورو سائٹ میں آگے جا کے میاسیس ہوگی اور ایز ای ریزلٹ اس سپورنجیم کے اندر کیا بنیں گے سپور بنیں گے یہ ہے اس پورے پیرا گراف کا خلاصہ ٹھیک ہے یہ وہی ساری باتیں ویسی ہیں جیسے ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے اور لازٹ پہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر سپور جو بیسل سیل ہوگا وہ ڈیفرنشیٹ ہوکے سپور مدر سیل یا سپورو سائٹ بناتا ہے اور اسی سپورو سائٹ پھر کیا کرتے ہیں میاسیس کرتے ہیں اور میاسیس کر کے کیا چیز بنا دیتے ہیں یہ سپور بنا دیتے ہیں اور ایک سپور مدر سیل سے کتنے سپور بنتے ہیں چار چار سپور بنتے ہیں جی اس کے بعد ڈائی سینس آف سپورنجیم release and dispersal of spore اس میں یہ جو ڈائیگرام نیچے بنی ہوئی ہے یہی ہے کہ the thin outer tangential cell wall of annulus loose water shorten in length and become concave so that sporengial wall rapture at stromium stromium والی جگہ سے sporengial wall break کرتی ہے اس میں سے کیا نکلتے ہیں spore out ہوتے ہیں اور وہ spore آگے اور ایک spore کی دو پورشن ہوتے ہیں exine اور entine exine اس کی outer ہوتی ہے اور یہ spore پھر air current کے ذریعے ہوا کی لہر کے ذریعے دور دور ایریاز میں بکھر جاتے ہیں اور جہاں کئی انہیں suitable condition ملتی ہے یہ دوبارہ germinate کر کے کیا بنا دیتے ہیں اپنی gamito fight بنانا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں germination of spore ہے condition sequence ویسے ہی ہے اب یہ spore کیا کرے گا وہاں پہ suitable place پہ پانی moisture ان چیزوں کو ابزارب کرے گا use کرے گا اپنے اور پھر کیا کرے گا اپنا سائز کو انکریز کرے گا exine rapture at the triadiate triadiate ridges the entine protrude out to form a small filament the germ tube it divide into a smaller basal cell which give rise to first risoid and a larger apical cell with two cutting faces it cut off segment into two direction it is soon replaced with a transverse row of cell lying in apical notch the activity of these has resulted in spectulate prothelis or gametophyte اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوگا سپور سپور یہاں سے مویسٹر وارٹر کنٹینڈ کو ایبزارب کرے گا اپنی exine کو توڑ دے گا جو outer wall ہے exine جب ٹوٹے گی تو اندر سے کیا نکلے گی entine وہ باہر کی جانب نکلے گی green structure filament بناتی ہے جیسے موسیز میں ہوتا ہے ٹھیک پروٹو نیما کی طرح کا structure بنے گا اب وہ جو اندر سے filament نکلے ہیں وہ بار بار mitosis کر کے ایک لمبے chain of cells بنائے گا ٹھیک ہے اب وہ جو chain of cells ہوتی ہے وہ مزید بیفرنشیٹ ہو کے کیا بنائے گی پروتائلس جسے ہم کیا نام دیتے ہیں گمیٹو فائٹ کا اس طرح سے پھر اس کی گمیٹو فائٹ بنتی ہے یہ ہے نیچے دیکھیں اب یہ آپ لوگ دیکھیں یہ ہے ایک support support سے کیا نکل رہی ہے نیچے رائز آئیڈ اور اوپر یہ کیا نکل رہی ہے growth کر رہا ہے chain of cells اب یہ chain of cells کیا کر رہی ہے بار بار mitosis کر کے لمبی chain بنتی جا رہی ہے نیچے رائز آئیڈ یہ نیوٹرن سے absorb کرے گا اب اوپر جو chain of cells ہے یہ اپنے آپ کو ری آرینج کرتی ہیں ری آرینج کر کے ایک گمیٹو فائٹ سٹرکچر بناتی یہ ہارٹ لائی دل کی طرح سٹرکچر بنتا ہے ینگ پروتیلس ہے یہ differentiate ہو کے کیا بنائے گا ایک پروتیلس بنائے جسے ہم کیا کہیں گمیٹو فائٹ کا نام دیتے ہیں اور اس پروتیلس کا جو جو اس کا اپر ایریا یہ اپر ایریا یہ لوہر ایریا لوہر ایریا سے نکلیں گی رائزائی اور اپر ایریا اندر کی جانب دھنسہ ہوتا ہے اندر کی جانب دھنسہ ہوتا اس دھنسو ایریا کو کہیں گے نوچ اور یہ اپنے اسی اپر سائٹ سے کیا کرتا ہے گروت کر کے سائز بڑھاتا ہے یہ کیا کرے گا جب یہ ینگ پروتیلس بنائے گمیٹو فائٹ بنائے گا اس گمیٹو فائٹ کا یہ ہے اپر ایریا اندر کی جانب دھنسہ ہوتا لوہر ایریا سے کیا نکلتی ہے جو اس کو زمین میں جکڑ گیا رکھیں گی اور نیوٹرنس پانی کو ایبزارب کرنے میں ہیلپ کریں گی جو اس کی اپر ایریا ہے اپر سائیڈ ہے ٹرمینل ایریا ہے وہ اندر کی جانب دھنسہ ہوتا ہے اس دھنسہ حصے جہاں پہ کرسر ہے اس کو ریپروڈکٹیو آرگن ہوتے ہیں اور رائزائیڈ کے نزدیک میل ریپروڈکٹیو آرگن ہوتے ہیں یاد رکھو گے کہ ایڈینٹم کے اندر جو فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن ہے آرکی گونیم ہے وہ اس نوچ والے ایریا کے قریب ہوگا اور رائزائیڈ کے پاس کیا ہوتی ہیں انتری и اس منزل کے کے چل ریپروڈکant آرگن ریپروڈکٹیو پاس اپنی خورا خود بناتا ہے اس لئے کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہے اور there is no mycorrhizal fungus in the thalus اس کی جو رائزائیڈ ہے وہ کسی بھی فنگس کے ساتھ mycorrhizی نہیں بناتی یہ اپنے نیوٹر خود ابزارب کرتا ہے اور خود ہی photosynthesis کرتا ہے اس لئے اس کا گمیٹوفائٹ اور sporophyte ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہے سیکس آرگنز کا کیا ہے سیکچول آرگن گمیٹوفائٹ is monoseous monoseous and usually pro-tendrous سمجھا ہے اس بات کی pro-tendrous کسے کہتے ہیں development میں جو male organ جو first develop اسے pro-tendrous کہتے ہیں exactly بالکل ٹھیک کا دیکھیں اب monoseous کا کیا مطلب ہے یہ ایک ہی body پہ دونوں reproductive organ موجود ہے male بھی اور female organ بھی دونوں موجود ہے یہاں پہ اس لئے ہم اسے کیا کہیں گے monoseous کہیں گے اور یہ pro-tendrous ہے سیکس آرگنز یہ کیا ہوگا دیکھیں یہ میں نے کہا upper area ہے اس کا اسے anterior end کہیں گے اور یہ کیا ہوگا اس کا posterior anterior end کے پاس کیا ہوگا اس کا arkegonium اور posterior کے پاس کیا ہوگا اس کا انتریڈیم موجود ہوتا ہے یہ یہاں پہ سیکس آرگن ہے اب اس کے بعد کیا اس کا ڈیویلمنٹ آف انتریڈیم a mature انتریڈیم is globular and consists of three celled wall enclosing spermatocyte ٹھیک ہے three cells کی thickening ہوگی then آگے کیا ہوگا کہ the wall consists of three cells two of them ring like and uppermost a cap or cover cell each انتریڈیم is developed each انتریڈیم develops from a single superficial cell of the gametophyte same وہی بات ہے it produce outer to form a hemispherical cell which divide by a funnel shaped wall to form a dome shaped upper central cell and a lower first ring cell the central cell یہ دیکھیں یہ ایک superficial cell ہوگا اس کی انتریڈیم کیا اس کی گمیٹوفائٹ میں وہ division کرے گا دو سل بنائے گا اپر اور ایک lower upper cell کیا ہوگا dome shaped ہوگا lower cell کیا ہوگا ring like ہوگا پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد the central wall divide by a curved wall into an outer jacket cell and primary andragonal cell the jacket cell undergoes division to form upper cap to cover cell and second ring the first and second ring cell and cover cell constitute the anthridium wall the primary andragonal cell divide repeatedly to form 16 to 32 sperm mother cell each of which metamorphoses into a multi flagellate male sperm cells اب یہاں پہ ہوگا کیا دیکھیں نیچے والا جو ring cell ہے یہ ویسے رہے گا اپر جو dome shaped cell ہے نا یہ اپنی جو division کرے گا نا وہ کیا کرے گا curve shape کرے گا کیسے division کرے گا اپنے آپ کو نوڈ کریں اس چیز کو کیونکہ اس نے جو anthridium بنانی ہے وہ globular بنانی ہے گول شکل کی بنانی ہے اور وہ اسی اپر سیل نے گول طرح کے سیل یعنی گول shape میں spherical shape structure بنانا ہے یہاں پہ دیکھیں dome shape cell بنے گا پھر کیا کرے گا یہ curved division کرے گا اور اس طریقے سے اپنے curved بناتا چلا آئے گا یہ بنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اندر کی جو lower cell تھا اس کا ring cell تھا یہ ring cell کیا کرے گا یہ بار بار division کرے گا ٹھیک ہے the first and second ring cell and cover cell constitute an anthridium wall the primary androgonial cell divide repeatedly to form sixteen through thirty two یعنی ایک سے دو بنیں گے دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سونہ اور سونہ سے 32 sperm mother cell بنائیں گے جو ایک anthridium کے اندر ٹھیک ہے کتنے بنیں گے سونہ سے 32 sperm cell بنیں گے اور یہ sperm cell metamorphosis کریں گے یعنی ان کے اندر modification آئیں گی ان کے ساتھ کیا ہوگا فلی جیل اٹیچ ہوگا جس کی وجہ سے یہ کیا بنیں گے موبائل structure بنتے ہیں اور یوں یہ ان کے اندر کیا develop ہوتے ہیں انتروزوائیڈ یا sperm mother cell دوسرا ہے سیم اسی طرح کیا بنے گا آرکی گونیم بنے گا آرکی گونیم کا سن لیں کہ آرکی گونیم ایک cell سے develop اس طرح سے ہوگا کہ اس میں بھی پہلی جو division ہوگی upper اور lower cell بنے گا جو upper cell ہوگا وہ آرکی گونیم کا مکمل سٹرکچر بنے گا نیچے پھول ہوا 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 ہی سا وینٹر اور اوپر کیا بنے گا کہ نال سیل اور جو lower cell تھا وہ اس کے اندر کس میں چینج ہو جاتا ہے ایک سیل کے اندر یہاں پہ دیکھیں نیچے کہ ایچ آرکی گونیم develops from a superficial cell of gametophyte it divide by transfer division into an outer cell which divide by two successive anti-clinal division and give rise to a vertical low of row of four neck initial and an inner outer cell کیا بنے گا وہ اس کی canal cell بنا رہا ہے اوپر والی ٹھیک ہے اور جو inner cell ہوگا inner cell کیا کرے گا periclinally divide کرے گا basal cell میں which does not take part and further development a central cell divide by periclinal division to give rise to axial row of egg cell and ventral canal cell and a long narrow binucleate neck and canal cell یعنی سب سے پہلے ایک cell ہوگا superficial cell وہ divide کرے گا تو دو cell بنے گا ایک upper inner cell upper cell کیا بنے گا وہ ventral canal cell بناتا ہے ٹھیک ہے جو lower cell ہوگا یہ پھر divide کرے گا ایک بنے گا egg cell دوسرا کیا بنے گا اس کی نیچے والا venture بنے گا اوپر والا canal cell بناتے ہیں پہلے نمبر والا cell جو divide کیا تھا اور نیچے والا کیا بنے گا venture اور سب سے نیچے والا جو lower cell بنے گا وہ کس میں change ہو جاتا ہے egg cell کے اندر یعنی سمجھیں کہ پہلے egg cell ہے ٹھیک ہے وہ egg cell divide کرے گا دو cell بنے گا upper اور lower upper کیا بنائے گا اس کی division کر کے بار بار four row canal cell بنائے گا ٹھیک ہے اوپر والی کینال بنے گی نیچے رہے گا ایک cell basal cell basal cell پھر divide کرے گا دو میں upper اور lower upper cell کیا بنائے گا پھر اس کی vendor بنائے گا ڈیچے پھولا ہوا 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 اوپری کی طرح ٹھیک ہے اور جو lower cell ہوگا وہ کس میں change ہو جائے گا egg cell کی اندر then ان کی کیا ہوگی fertilization ہوگی fertilization یہ بڑی important ہے the entridium takes of water and its components swell the cover cell rapture to release sperm as the same time next cell of archigonium disintegrate due to absorption of water neck canal neck cell بھی کیا کریں گے disintegration ہوگی the neck and ventric canal cell become mucillus genus the mucillus contain malic acid which attracts sperm cell یہاں پہ یاد رکھیں addendum کے اندر جو male cells کی movement ہوتی ہے egg cell کی طرف وہ chemo taxes ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کون سا chemical release کرتا ہے egg cell malic acid which attracts the male sperm many male sperm swim to the egg but only once succeed in fertilizing it to form the zygote the cell of archigonial venters start dividing to form a cup shaped structure known as kleptra around the zygote اس کی outer covering منہ start ہو جاتی ہے thus the zygote start divide dividing into embryo immediately after fertilization zygote ہوتا ہے single cell اور embryo ہوتا ہے multicellular تو وہ zygote کیا کرے گا بار بار division کرے گا the zygote divide by a vertical wall parallel to the long axis of the neck farming two cells یہ دیکھیں سامنے سکرین پہ یہ ایک zygote ہے اب اس میں vertical division ہوگی دو سیل بنیں گے ٹھیک ہے اب یہ دو سیل کیا کریں گے بار بار کیا کریں گے mitosis کریں گے ان کے اندر multicellular structure بنے گا اور انہی سیل کے اندر سے کچھ سیل کیا کریں گے differentiate ہوں گے اس کا foot بنانے میں کچھ leaf بنانے میں کچھ root بنانے میں ٹھیک ہے اور کچھ stem بنانے میں differentiate ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ایسے کر کے پھر اسی body سے کیا بنے گا یہ prot ہے یہ کیا بنے گا اس کی sporophytic body بنے گی جس میں نیچے root cell ہوں گے یہ stem ہے یہ اوپر کیا ہوں گے اس کے leaf like structures بنتے ہیں کیونکہ addendum کے اندر جو sporophyte بنتا ہے embryo سے وہ کیا ہوتا ہے root stem leaves میں differentiate ہوتا ہے یعنی اس سے جو body بنتی ہے sporophyte کی اس میں root بھی ہوتی ہیں shoot بھی ہوتی ہے leaves بھی ہوتی ہیں یہ تمام structures کے اندر موجود ہوتی ہیں جی the foot absorb nutrients from the gametophyte کیونکہ دیکھیں یہ کس کے اندر بند رہا ہے archagonium سے development start ہوئی ہے tissue and keep pace with developing embryo till formation of root and first leaf the root anchor the young sporophyte and first leaf emerge through the apical notch of the prothelis it turns greens and starts photosynthesis the stem grows underground and bear adventitious roots اس سے جو stem develop ہوا ہے وہ اپنی movement کرے گا underground بھی موجود ہوتا ہے جسے rhizome کہیں گے اس stem کو اور اس سے جو roots نکلیں گے ان roots کو کیا کہیں گے adventitious roots کہتی ہیں اور اس طریقے سے یہ کیا بنتا ہے اس کا ہمارے پاس addendum کا life cycle آتا ہے ڈائیگرام چھوٹی کرتے ہیں تھوڑی یہ دیکھیں یہ ہے اے ڈائیگرام سے نون نوٹ کریں آپ لوگ اس کی دیکھیں اے ڈائیگرام میں کیا ہے اس کی sporophyte body جو انہیں لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا اسی sporophyte body کے leaves یہ leaves ہے leaves کی tip پہ جہاں پہ کرسر ہے sporangium موجود ہوں گے sorus اور یہ ایک sorus ہے یہ ایک sporangium موجود ہے یہ اس کی stalk ہے outer wall اس کی annulus ہے یہ stomium میں اندر spor ہے stomium میں سے کیا نکلیں گے spor نکلیں گے spor پھر کیا کریں گے germination کریں گے جرمینیشن کر کے یہ heart shape بنتا آئے گا کیا بنائیں گے یہ gemitophyte اسی gemitophyte کی entridium کے اندر کیا ہوگی archigonium میں بنے گا excel وغیرہ بنے گا رائزائیڈ کے نزدیک کیا بنے گا جہاں پہ کرسر ہے entridium بنے گا entridium سے کیا آئے گا sperm اندر آکے excel کو fertilize کرے گا یہ zائیگوٹ ہے zائیگوٹ پھر کیا کرے گا vertical division کرے گا vertical division کر کے وہ stem root leaf بنانا start کر دیں گے cells اور یوں کر کے دوبارہ سے پھر کیا بنے گی ایک sporophyte main body بنتی ہے یہ اس کا life cycle جی اس کی diagram کو دیکھیں اس میں سے اپنا question پوچھیں جی جو screen پہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اس میں سے اپنا کوئی بھی point ہے آپ لوگوں کا وہ question پوچھیں یہ ہے addendum کا life cycle جی اس میں سے question پوچھیں اپنا اس کی diagram کو ڈرا کریں گے اسے اس میں جو ایک خاص term آئی ہے نا ٹھیک ہے وہ ہے کہ ان کی جو gemuto fight ہے وہ monosius ہے ایک term دوسرا protendress ہے دو ہو گئیں ان کی sporangeum leaf کے ساتھ کہاں ٹیچ ہے مارجن میں ٹھیک ہے اور وہ sporangeum ایک ایک موجود نہیں ہوگی بلکہ group کی شکل میں ہوگی leaf نے ان کو cover کیا جیسے کسی بھی کنارے سے نا آپ leaf کو موڑ دیں اندر کوئی چیز بھری ہو ایسے ان کی source موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان کے leaves کیا ہیں بائی پینیٹ ہے یعنی جن کے اندر اور پھر اس کے بعد ان میں جو veins ہیں وہ ڈائی کارٹ مسلی موجود ہوتی ہیں یہ ہے ان کا life cycle alternation of generation sporophyte سے gemito fight اور gemito fight سے پھر sporophyte clear جیسے موسیقی سر کلیر ہے اس کو آپ لوگ نا دوبارہ کیا کہتے ہیں اس کو ریوائز کر لوگے ڈائیگرام لا درا کر کے نہ اس کو پڑھو گے کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ لوگ پھر وہ کوئیسٹن پوچھیں گے چلیں اس کی ڈائیگرام کو لازمی ڈرا کرنے اس کا پورا جو لائف سیکل ہے وہ اسی ایک ڈائیگرام کے اندر وہ تمام باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور جو ہم نے کی بھی ہیں یہی اس کے کی پوائنٹ ہے ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے ریوائز کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس لیکچر پھر ہمارا کل ہوگا انشاءاللہ نیکس یہاں سے ایک ٹاپک ہوگا اور ایک ٹاپک ہمارا ہوگا بوٹنی بی سے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ